سائے کے سندھ کی سب سے بڑی مونگ پھلی کی مارکٹ میں کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ چکا ہے بڑھتی ہوئی مہگائی کی وجہ سے مونگ پھلی کی خلید و فروغ پر کئی اثرات مرتب ہونے لگے ہیں مونگ پھلی مارکٹ میں کاروبار کی اس وقت کیا پوزیشن ہے بات کریں گے بیروہیٹ سکھر شاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بتائیے گا معاملہ کیا ہے اس پر بول اپنے ناظرین کو بتا رہا ہے کہ مہگائی نے ہر شبے کو بری طرح متاثر کیا ہے اور مہگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کی قوت خریص سے ہر چیزیں ہر تمام اشیاں نکلتی جا رہی ہیں بعد اگر خوشک مہگواجات کی کی جائے تو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں خوشک مہگواجات کہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی گھبرانے لگے ہیں لیکن غریبوں کے پاس متوسط طبقے کے پاس ایک ہی میوہ تھا مونگ پھلی آپ دیکھ رہے ہیں مونگ پھلی کے لیے جو سکھر کی مارکیٹ ہے یہ پورے ملک کی بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں دس ہزار من روزانہ مونگ پھلی لائی جاتی ہے یہاں بولی بھی ہوتی ہے لیکن کچھ ایسی صورتحال محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پر بولیاں تو ہو رہی ہیں مال روزانہ دس ہزار من آ رہا ہے کرونہ روپے کا کاروبار ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے تاجر پرکاش صاحب ان سے معلوم کرتے ہیں آپ بتائیں کہ بولیاں تو لگ رہی ہیں لیکن کاروبار شاید نہیں ہو رہا کاروبار اسی وجہ سے نہیں ہو رہا یہ چیز پہلے شہی ہزار کی تھی ابھی یہ نو ہزار کی ہو گئے اسی وجہ سے ادھر سیل کم ہے ہمارے کو یہ چاہیے کہ سیل ہماری ہونی چاہیے اس کا ریٹ تھوڑا کم ہونا چاہیے جو مال یہ بکے ہمارے یہاں مال نہیں بک رہا ہے سیل جو ہے نا بلکل ہی کم ہے سیل بلکل کم ہے یہ مونگ پھلی جو ہے وہ چھے ہزار روپے من تھی اب آٹھ ہزار اور نو ہزار روپے من بک رہی مطلب تین ہزار روپے فی من اضافہ وشک میں واجات تو پہلے ہی مہنگائی کے وجہ سے لوگوں سے دور ہو گئے ہیں اب مونگ پھلی بھی جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے اس وقت ہم سکھر کی جس مونگ پھلی مارکٹ میں موجود ہیں یہاں کرونے روپے کا کاروبار ہر سال ہوتا ہے لیکن اس سال کاروبار نہیں ہو رہا ہے یہاں سٹاک موجود ہے کوئی خریدنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا